موسیقی اور ابی نندن کو کیوں ہٹایا گیا تھا کون سے نئے حقائق تھے انڈیا کی طرح سے کون سی نئے ڈیویلپنٹ ہونے جاری ہے اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر اور نیوز چینل پر جو ابی نندن کے بارے میں چیزیں چل رہی ہیں اس میں کیا حقائق ہیں کیا ابی نندن دوبارہ پاکستان پر سرٹیکل سٹائک یا جاریت کرنے کے موڈ میں آئے ہیں یا پھر اس کو واپس لانا انڈیا نئر فورس کی مجبوری ہے آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتائیں گے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور رگاہ کریں موجود سامین اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنی ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی فریم نیسٹر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمیٹس باکس میں ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی فریم نیسٹر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق منارہ ضرور لگایا کریں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات گزارش کریں گے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ اب آپ کو سب سے پہلے مل سکیں موزی سامین جو چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں یہ حقیقت نیوز نے قطن بھی نہیں رکھنی تھی لیکن ان کو آپ کے سامنے لانا ہماری مجبوری بن گئی ہے کیونکہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پر ایک ٹرنٹ بنا دیا گیا ابھی نندن کے بارے میں اور انڈین ائر فورس کی طرف سے ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا ہے ابھی نندن کی جس میں وہ اپنی فورس کے ساتھ کھڑے ہو کر جہن جہن کے نعرے لگا رہے ہیں اب آپ کو مکمل طور پر بتاتے کہ معاملات کیا ہیں دیکھیں جس وقت ابھی نندن پاکستان کے پاس آیا پاکستان نے پکڑا تھا ہم نے اس کی اتنی ساری ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستان کی طرف سے اس کی کوئی ویڈیو بھی لانچ نہیں کی گئی جو پاکستان کی طرف سے ایک ویڈیو ایشو کی گئی ہے اس سے پہلے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آرہ سے غفورس آبری ایسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں ہم نے کار تھائیڈ میں ایڈمنٹ کیا تھا ان کے پیلٹ کے بارے میں دیکھیں معاملات کیا ہوتے ہیں ذرا معاملے کو سمجھیں کیونکہ حقیقت نیوز آپ کو ڈیپ لی جا کر تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اصل میں ابھی نندن پاکستان کے پاس کی صورت میں آیا تھا اور جو اب وہ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے بہت سارے اپنے جہازوں کے اوپر بھی یہ پرنٹ کرانا سٹارٹ کر دیا ہے اور ایک تحریر لکھنے سٹارٹ کر دیا ہے کہ ابھی نندن نے پاکستان کا ایف سولہ تیارہ گرائے ہیں میگ ٹوئنٹی ون کے ذریعے تو اس میں کیا آقائق ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز ان کے ایکسپوز کرتے چلیں کہ ان کی طرف سے جو اب بھی یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کا تیارہ میگ ٹوئنٹی ون کے ذریعے گرائے ہیں اور پاکستان کا جو گرنے والا تیارہ ہے وہ ایف سسٹین ہے سب سے پہلے چیز یہ تو بے نکاب ہوتی ہے کہ ہنڈیا کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جب سامنے آئی تب امریکی حکام نے یہ بات واضح کیا ہے کہ پاکستان کو دیے گئے ایف سسٹین تیارے جتنے بھی تھے اب بھی پاکستان کی سرزمین پر اتنے ہی صحیح سلامت کھڑے سب سے پہلے یہ چیز ان کے ایکسپوز ہوتی ہے کہ انہوں نے میگ ٹوئنٹی ون کے ذریعے گرائے ہیں تیارہ اب معاملہ سمجھے کہ معاملہ کیا ہے جب پاکستان نے جاریت کی تھی دن تیارے اور پاکستان ان کو بتا کے آیا تھا کہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں ہم رات کے دو بج کر دس پندر میٹ پر کرتے ہیں بالا کوٹیا سے مقام پر اور وہیں سے فیلڈ ہو کر جاتے ہیں تو ہم دن کو جا کر تارگٹ چوز کر کے آتے ہیں جب پاکستانی تیارے گئے تھے اور اپنے تارگٹ ہٹ کر کے آئے تھے ہم نے ان کے آرمی چیف کو بھی ہٹ نہیں کیا تھا اس کے بعد جب وہیں واپس آئے تھے پیچھے سے ابی نندن آیا تھا اٹیک کرنے کے لئے اور ساتھ میں باقی دو تیارے بھی تھے اب ہم یہاں پر کلکولیشن نہیں بتائیں گے کہ پاکستان کی طرف سے کتنے تیارے گرائے گئے تھے لیکن ابھی یہاں پر بات ہو رہی ہے صرف ابی نندن کی ابی نندن جب گرائیا ہم نے ابی نندن کو جس وقت پکڑا گیا اس وقت موجود سامین ابی نندن نے پاک آرمی کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ میں آپ کو تمام قسم کی چیزیں جھو وہ پروائیڈ کرنے کو تیار ہوں پلیز پلیز مجھے واپس جانے دیں اب وہاں سے معاملات کہیں جہاں پر ابی نندن گرے تھے وہاں پر پاکستان کے جوشیلے نوجوان کھڑے تھے جنہوں نے پتھروں پتھروں سے ابی نندن کا حشر کیا تھا وہاں پر پاک آرمی پہنچی پاک آرمی نے ابی نندن کو بچایا وہاں سے لے کر آئے پھر آپ کو ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس میں ابی نندن کہہ رہا موجود سامین وہ والی ویڈیو ہماری طرف سے جان بوشکت جاری کی گئی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور ایسا کیسے ہو سکتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے ہاتھ میں بندہ لگاؤ اور وہ ڈیٹیل نہ نکلوائے ابی نندن کی اس کی وائف کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے جیسے کہ ایک ویڈیو بھی بنا چکے ہیں آپ کو مکمل طور پر اس میں بتایا گئے کہ ابی نندن نے مکمل طور پر ساری ڈیٹیل ایک ایک کر کے کیا ترگٹ تھا کون سے بیس سے اڑا کون سے تیار اڑا رہا تھا کون سے خفیہ مشن پہایا تھا کون کہاں تائنات ہے اگلا ترگٹ کہاں ہو سکتا ہے اس قسم کی تمام معلومات ابی نندن نے دی تھی اور ابی نندن جس وقت رو رہا تھا چلا رہا تھا ہماری پاک آرمی کی طرف سے مکمل طور پر ساری ویڈیوز بنائی گئی ہیں اور اب بھی وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور یہاں پر ایک مزید کی بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ابی نندن کی اپنی وائف کے ساتھ پون پہ بات کروائی پاک آرمی نے اب جب بات کروائی یہ بات ان کے ٹریس میں تھی پھر ان کی طرف سے آئی بی نے کہا تھا کہ آپ جا کر دوبارہ پاکستان پر سرجیکل سکائکر نے دوبارہ حملہ کریں کیونکہ ابی نندن نے ان کو تمام راز بتا دی ہیں اب ابی نندن کو دوبارہ واپس لانا اور یہ سارا معاملہ کرنے کے پیچھے حقائق گئے ہیں دیکھیں اس بات کو فیلحل یہی پر چھوڑ کر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس کو واپس کیوں لیا گیا اور وقتی طور پر ہٹایا کیوں گیا جس وقت ابی نندن پکڑا گیا انڈین ائر فورس کا مرال اتنے حد تک ڈاؤن ہو چکا تھا کہ وہ حملہ کرنے کو تیارین تھے ان کو کوئی پیلٹ آئی نہیں رہا تھا پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کرنے کے لیے کیونکہ وہ اس حد تک خفزدہ ہو گئے تھے اب یہ دیکھیں کہ سابق ائر مارشل کا بیٹا ہے ابی نندن اور یہ انڈیا میں ایک ہیرو کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کا ایک بہترین پیلٹ تھا جس کو ہمارے حسن نے گرایا تھا اس کے بعد انڈین ائر فورس کا مرال اتنے حد تک ڈاؤن ہو گیا تھا انہوں نے لائیو ڈیٹیکٹر مشین کے ساتھ ابی نندن کو جوڑ کر تمام سوالات کیے بہت بڑے دباؤ دیئے گئے کہ ابی نندن آپ پاکستان کے خلاف یہ سٹیٹمنٹ دیں جیسے ایک مرد پہ پہلے ایک پیلٹ سے یہ سٹیٹمنٹ دلا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ابی نندن کی طرف سے کیوں پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں اس کے پیچھے یہ تھا کہ ابی نندن کی اس قسم کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود تھیں اور ابی نندن کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ پاکستان کے خلاف جا کر کسی بھی قسم کا غیر متوقع قسم کا بیان دیں گے جو پاک آرمی نے نہیں کیا تو پھر آپ کی وہ ویڈیو چاری کر دی جائیں گی اور ابی نندن نے جو یہاں پر باتیں کی ہم ابھی دک وہ ایکسپوز نہیں کریں گے ہم اس چیز کی انتظار میں ہے کہ جب ابھی نندن کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلافات کی ہے تو پھر ہم وہ ویڈیو جاری کریں گے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ابھی نندن پاکستان کو کون کون سے راز دے کر گئے اور کون کون سی انٹیلیجنس کی رپورٹ بتا کر گیا ہے کون سے مشن بتا کر گیا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے خفیہ رکھ ہوئی ہیں اب ابھی نندن کونوں نے جب ابھی نندن یہاں سے گیا وہاں سے جا کر انہوں نے سمس کیا کیونکہ ان کا مرال اتنے ہاتھ تک ڈاؤن ہو چکا تھا ان کو ڈاؤٹ تھا اور ڈاؤٹ کیا یہ کلیر تھا ان کو بھی کہ ابھی نندن تمام راز بتا کر آ چکا ہے بہت بڑے ان پر دباؤ دی گیا ابھی نندن کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی اب اتنے ہاتھ تک ان کی انڈین ایر فورس کا مرال ڈاؤن تھا اس وجہ سے دوبارہ ابھی نندن کو واپس لائے گیا ہے اب ابھی نندن کی مختلف قسم کی ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا اکانڈ پر وائرل ہوتی نظر آ رہی ہیں جس میں وہ اپنے باقی کمانڈوز کے ساتھ کھڑے ہیں باقی جہاز کے پیلٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہاں پر وہ جائیں دور مختلف قسم کے نارل گاتے دیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف انڈین ایر فورس کا مرال اب کرنے کیلئے آ رہے ہیں اور اب ان کی حالت اس حد تک وہ چکی ہے وہ اس حد تک پس پہ چکے ہیں کہ انڈین فورس کی طرف سے خفیہ معلومات کے تحت مودی سرکار کو یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان کی ایر فورس کو مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے پاس پیلٹ اتنے تربیہ جوافتہ نہیں ہے اور باقی آرمی نے بھی یہ چیز امیٹ کر لیا کہ پاکستان کی آرمی کئی گناہ بہتر ہے انڈین آئی آرمی سے یہ چیزیں ہر لحاظ سے انڈین کے ساتھ ایک پوز ہو چکی ہیں اب جو معاملہ ہیں جو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابی نندن کی طرف سے اگر کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ پاکستان خلاف آتی ہے تو اس ویڈیو کے تھو ابی نندن کو یہ میسی دیا جا رہا ہے کہ آپ درہ ہوش کے ناخل لینا کیونکہ انڈیا کو یا پوری دنیا کو ابھی تک نہیں پتا کہ آپ نے پاکستان کو کون سے خفیہ راز کون سے ڈاکومنٹ اور کون سے مشن کے بارے میں بتایا تھا آپ کون سے جاز اڑا رہے تھے یہ بھی آپ نے بتایا تھا اپنے ایف سولہ گرائے تھا یا نہیں گرائے تھا انڈین دباؤ کے مطابق آج دن تک ابی نندن نے اس کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ اسی وجہ سے نہیں دی کیونکہ ابی نندن نے وہاں جا کر بھی ایڈمنٹ کیا تھا اپنی سرکار کو مودی سرکار کو بتایا تھا کہ میں نے میک ٹونٹی ون سے کوئی ایف سکٹین نہیں گرائے گیا لیکن وہ اپنی بیسٹی بچانے کے لیے ابھی بھی یہی چیز ایڈمنٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں سے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ دلوائی کہ میں نے میک ٹونٹی ون سے ایف سکٹین گرائے ہے تو پھر پاکستان کے پاس وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں جو ابی نندن کو یہاں پر پکڑا گیا اور ابی نندن کو یہاں پر پاکستانی عوام سے کٹ پڑھنے کے بعد جب پاکستانی آرمی واپس لے کر آئے ابی نندن کو اور تمام ویڈیو جب وہ رو رہا تھا چلا رہا تھا اور درخواست دے رہا تھا کہ مجھے واپس جانے دیں جو بیوی کے ساتھ باتتے ہو یہ تمام ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں اگر ابی نندن کسی قسم کی غلطی کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف کسی قسم کا بیان بھی دیتا ہے تو ابی نندن کی وہ تمام ویڈیو ہمارے پاس موجود ہیں جس طریقے سے ہم نے انڈین سمبرین کی ویڈیو جاری کی تھی اسی طریقے سے ہم نے یہ ویڈیوز بچا کر رکھوئے ہیں ابی نندن کے لئے جس وقت ابی نندن اپنا موں کھولے گا اس وقت مختلف قسم کے اکاؤنٹس پر آپ کو وہ ویڈیو وائرل ہوتی نظر آئیں گے اس وجہ سے پوری انڈین آرمی پوری انڈین ائر فورس انڈین اسٹیبلشمنٹ انڈین گورنمنٹ مکمل طور پر بینقاب ہو جو کیا کہ ان کی اصلیت کیا موزیس آمین آج کے لئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح ہمارا ایک ہی نارا پاکستان زندہ بات